شیخ اگر کسی نے جانور خریدا لیکن قربانی کی نیئے سے خریدا اب وہ لیکر کے باہر نکل رہا تھا تو دوسرے نے پوچھ لیا اور اس کی زیادہ قیمت پر وہ اس سے خرید لے رہا ہے تو کیا وہ اسی وقت وہی پر جانور کو بیچ سکتا ہے مثال کے طور پر وہ بکرا منڈی میں گیا جیسے وہ بکرا منڈی میں گیا اس نے بکرا خرید لیا اب اس کو مثال کے طور پر سمجھئے بارہ ہزار میں کوئی بکرا ملا اب وہ لیکر کے باہر نکلا تو راستے میں لوگ ملتے رہتے نہ پوچھتے رہتے بھئی یہ کیسا ہے کیا ہے تو کسی نے اس کو بول دیا بھائی بیس میں دے دو میں کو اور پھر اس نے سودا کر لیا اور وہیں بیچ دیا تاکہ میں دوسرا خرید لوں اب دوسرا مطلب کیا اس سے بڑا نہیں اسی جیسا کوئی خرید لوں نہیں دیکھئے مقصد یہ ہے نا شیخ کے پیسہ زیادہ مل رہا ہے اس لیے میں بیچ دے رہا ہوں سمجھ گیا شیخ بالکل بلکل صحیح سوال ہے آپ کا بلکل صحیح جگہ صحیح جگہ پر سوال ہے دیکھئے شیخ جب آپ قربانی کی تائین کر دیتے ہیں نیت کر لیتے ہیں یہ بکرا قربانی کیلئے ظاہر ہے قربانی کی تائین کیسے ہوتی ہے جیسے آپ کوئی بکرا پالے ہوئے ہیں کسی دن اچانک آپ کے ذہن میں آیا کہ اس سال میں اس بکرے کو قربانی کر رہا ہے اب یہ تائین ہو گئی یا آپ گھر سے نکلتے ہیں بازار جاتے ہیں جیب میں پیسہ رکھا آپ نے آپ بازار میں آپ نے مول بھاؤ کیا بکرا خریدا اور آپ اسی لئے گئے ہیں گھر سے نیت کر کے کہ میں جا رہا ہوں قربانی کا بکرا خرید ہے اب وہاں میں بولنا ضروری نہیں ہے تائین کے لئے بولنا ضروری نہیں ہے کہ میں یہ بکرا قربانی کروں گا آپ نے گھر سے نیت کر کے آپ گئے ہیں اور اسی نیت سے آپ نے خریدا ہے اب اس بکرے کی تائین ہو گئی جب اس کی تائین ہو گئی اب اس بکرے کو آپ بیج نہیں سکتے صرف اسی طورت میں بیچ سکتے ہیں کہ آپ اس سے بہتر بکرا لیں گے تب ہی آپ بیچ سکتے ہیں کیونکہ جب آپ نے بکرے کی تائم کر دیا تو فی سبیلہ اللہ ہو گیا اور اگر اس کو آپ بیچ رہے ہیں تو گویا کی رجوع فی صدقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی صدقہ کر کے واپس لیتا ہے تو ایسے ہے جیسے کوئی کتا کھے کر کے فیرے گا لے تو یہ رجوع فی صدقہ ہو جائے گا لہٰذا یہ جائز نہیں ہے ہاں البتہ اس سے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بدل سکتے ہیں جی 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 جزاک اللہ و خشک